اور الحمدللہ میری نفرض میں اکٹھے ہیں اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں غلامت قادیانی یہی کچھ کہندہ سی نا سرکار غلامت قادیانی دجال جب یہ کہتا تھا تو ساتھ وہ یہ کہتا تھا تم لوگ کافر ہو پر صرف میں مسلمان ہو میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہو لیکن تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو تم قادیانی کے راستے کے اوپر چال رہے ہو مخترم سامی نے اس کلپ کے اندر انجینئے مرزا کا کہنا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے راستے پر وہ ہوگا جو صرف اپنے آپ کو مسلمان کہے گا اور اپنے علاوہ پوری امت مسلمہ کو کافر کہے گا اب یہ جو سامی نے انجینئے مرزا نے مرزا غلام احمد قادیانی کا راستہ بدل آیا ہے ہم آپ کے سامنے ثبوت رکھتے ہیں کہ خود انجینئے مرزا اس راستے پر غامزن ہیں آپ ذرا یہ پہلا ثبوت ملاحظہ فرمائیں جی خلافت کے لئے پہلے پاکستانی قوم کو مسلمان کریں پاکستانی قوم کو مسلمان کریں پاکستانی قوم کو مسلمان کریں یعنی نماز پڑھیں عقید توحید میں ہیں انشاءاللہ جب کوئی دو تین سو سال لگیں گے ان کو مسلمان ہونے میں جب کوئی دو تین سو سال لگیں گے ان کو مسلمان ہونے میں خلافت قائم ہو رہے گی انشاءاللہ اب اس کلپ کے اندر دیکھ لیجئے سامنے انجینئے مرزا نے پاکستانی قوم کے لئے کہا کہ جی پہلے آپ انہیں کلمہ تو پڑھائیں یعنی انجینئے مرزا نے پوری پاکستانی قوم کو ایمان سے ہی فارغ قرار دے دیا اور کافر قرار دے دیا تب ہی تو کہتے ہیں نا کہ جی پہلے ان کو آپ کلمہ تو پڑھائیں اسی طرح سے دوسرا ثبوت ملحظہ فرمائیں اور اسلامی سزائیں کافروں پہ نہیں ہوتی مسلمانوں پہ ہوتی ہیں لہذا پاکستان میں خلافت کا نظام اس وقت ہوگا جب یہاں پہ مسلمان ہوں گے ہاں شناتی کاٹ میں سارے مسلمان ہیں مریں گے جنادہ بھی پڑھیں گے نکاح طلاق کے مسئلوں میں بھی شریک ہوں گے لیکن اللہ کے نزدیک تو قرآن کا واضح فتو ہے یا تو آپ قرآن کو مان لیں تو یا اپنی خواہشات کا نام آپ دین رکھ لیں تو اس کلپ کی اندر بھی دیکھ لیجئے انجینئر مرزا کہتے ہیں کہ پاکستان میں مسلمان نہیں پاکستان میں مسلمان نہیں صرف شراطی کار کی اندر مسلمان ہیں یعنی پاکستانی مسلمانوں کو یہ مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں اسی طریقے سے سامین تیسرا آئین کا کلپ ملاحظہ فرمائے یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سوائے اس بات کے کہ اللہ ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور قرآن محفوظ ہے ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں ہی سارے فرقوں کی غلط ہیں ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں ہی سارے فرقوں کی غلط ہیں ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں ہی سارے فرقوں کی غلط ہیں کسی نہ کسی درجہ میں آپ ان کو ڈیپ ڈک کرنا شروع کرتے تو بس موٹے وہ اسی لیے لوگ ہیں انجینی صاحب اختلافات بھئی مجھے بتائیں اتفاق ہے کس بات کے اوپر ہے ساری کی ساری باتیں ہی اختلافی ہیں تو اختلافات تو ڈسکس ہوں گے یہ کام تو کسی نے کرنا ہے تو اس کلپ کے اندر بھی دیکھ لیجئے کہتے ہیں کہ اللہ ایک آخری نبی ایک اور قرآن محفوظ کتاب ہے ان تین عقیدوں کے علاوہ کہتے ہیں کہ باقی تمام فرقوں کی تمام باتیں غلط ہیں یعنی ان تین عقیدوں کے علاوہ جتنے بھی عقیدیں ہیں پوری امت مسلمہ کے وہ سب کے سب ان کے نزدیک غلط ہیں تو پھر بتائیے وہ مسلمان کیسے رہیں گے تو انجینی مرزا نے یہ جو کہا تھا کہ غلام احمد قادیانی کے رستے پر وہ ہوگا جو صرف اپنے آپ کو مسلمان کہے گا اور پوری امت مسلمہ کو قابر کہے گا غلام احمد قادیانی تو ساتھ وہ یہ کہتا تھا تم لوگ کافر ہو پر صرف میں مسلمان ہو میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہو لیکن تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو تم قادیانی کے راستے کے اوپر چال رہے ہو تو انجینی مرزا اسی مرزا غلام احمد قادیانی کے رستے پر غامزن ہے کہ اپنے علاوہ باقیوں کو یہ جو ہے وہ شناتی کارڈ کا مسلمان کہتے ہیں باقیوں کے لئے کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کے تین عقیدے درست ہیں باقی کوئی عقیدہ ان کا درست نہیں ہے سارے کے سارے عقیدے ان کے غلط ہیں